باپ بیٹوں نے پورے علاقے میں قیامت مچا رکھی تھی کسی کی عزت مال جان محفوظ بنا تھی غریبوں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں سرے بازار تار تار کر دیتے بڑی بیٹے ندین شمیم کو دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھا گھر سے زبدستی اٹھایا اور فرار ہو گیا شمیم کا باپ جس وڈیرے کے یہاں کام کرتا تھا اس کا کافی اثر و رسول تھا شمیم کے اغوا ہوتے ہی پولیس حرکت میں آ گئی ندین کے باپ اور بھائیوں کو پکڑ لیا تھانی میں چھترول نے دین میں تارے دکھا دیئے ندین کے باپ نے وڈیرے کی منت سماجتی مجھے یہاں سے نکلوائی آپ کو راضی کر دوں گا تھانے سے رہائی پاتری گھر آیا جوان بیٹھی کو ساتھ لیا شمیم کے باپ کے حوالے کی اور اسے کہا کہ جب تک آپ کی بیٹی نہیں ملتی میری بیٹی آپ کے پاس جرمی رہے گی خالد شیخ تاہری کا افسان چاہ سنتے ہیں انمان ہے چاشنی کتنا پیار کرتے ہو مجھے میری اس سوال پر اس نے چونک کر دیکھا تھا خوشی بھی زیادہ جواد سن کر میں نحال سے ہو گئی تھی ایسا کیا ہے مجھ میں میں اس رائی کبھی آئینے میں خود کو دیکھا ہے اس نے اُلٹا سوال کر ڈالا اگلی بات نے مجھے لا جواب کر دیا اب اگر دیکھو تو میری نظر سو دیکھنا اور میں شرما گئی تھی اپنے ہوتوں کو دیکھو ایسا لگتا ہے رج سے بھرے پیارے ہوں اور پتہ ہے میں میچھے کا شہداری اس کے مسکراتے ہوئے جذبات سے بھرپور جملے سی میں میں نے بے خود سی ہو گئی تھی اب یہی لہمیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے ہوت پر جتی بھی انگارے رہ دیئے ہو جن کی حدث سے میں پگھلنے لگی پھر بہتنے سے پہلے میں نے ایک سوال کر دیا مجھ سے شادی کرو گے نہ اب مجھے یقین ہو گیا وہ اس جن سچ بول رہا تھا میرے ہوت واقعی رز بھرے تھے جن کی چاشنی اتنی گاڑی تھی کہ اس کے ہوں کھلی ہی نہ سکے اقبال خوشی کا سانچہ سنتے ہیں عنوان ہے ازادہ پل کا منصوبہ کئی فیڈوں میٹر پر پیدا تھا بستیاں خاری ہوئیں ٹھیٹروں میدان اس کی نظر ہوئے اور درست کاٹے گئے اعتجاج ہوا مگر حکومت نے ازادہ کی یقین بہانی کرتا ہے نئی بستیاں بسیں اسٹیڈیم اور ٹھیٹر بنائے گئے پل شاندار تھا لوگ گل گاتے پھر عجیب واقعات ہونے لگیں پل پر کربنات سچکیاں سنائی دیتی اسے آسے بھی قرار دے دیا گیا حکومتی درخواد پر ایک آدم نے پل پر رات گزاری لوگ کر ٹریف کانفرنس کی یہ اس پورجیکٹ کے متاثرین کی سچکیاں ہیں مگر تمام متاثرین کا زیادہ کر دیا گیا تھا وزیر موقوف نے کہا جی ہاں آدم نے گردن ہی لائی مگر آپ درخت لگانا بھول گئے تھی دوستوں یہ کسی مالی منفخ تو یہ چینل بنایا نہیں گیا بس عدب کی خدمت سمجھ کر ہم اسے آگے بڑھا رہے ہیں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں ویڈیو مکمل دیکھیں دوستوں کو بھی افسانچے کی جانب راہی کریں سبسکرائب کرنے کی اشکدہ کریں جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنے زیادہ لوگوں تک افسانچہ پہنچی گا پیسہ کو لگ نہیں رہا ہے صرف بٹن دبانا ہے تو پھر سوچ نہ کیا بٹن دبا دیں اور آل پر بھی کلک کر دیں گے قاضی صدیہ کا افسان کیا سنتے ہیں انوان ہے بھرم بہت سالوں بعد آج وہ خوشی محسوس کر رہی تھی آج اس کے دن کو سکون محسوس ہو رہا تھا جس کے لیے وہ کئی سالوں سے بیچائن تھی کیونکہ آج اس سیتمگر کو پھٹے حال میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جس نے کبھی برا آدمی بننے کا دعویٰ کیا تھا کھانے کے دسترخان پر شاداد نے صبح مان میں کبیر سے ملاقات کا ذکر چھیڑ دیا شاداد کا وہ جگری دوست تھا یار نایاب میرا دوست کبھی بیچاری کی زندگی ایک علمیاں ہے نایاب نے ناگوال لہجے میں کہا کیوں کیا ہوا اس کے ساتھ ارے یار اس کی ماں کو کینسر تھا ان کے عراج کے لیے اس نے اپنی پوری جائزہ بیل دی اب مال میں اسکیننگ کی نوکل پر اپنا گزارا کر رہا ہے اور اس کے بیوی بچے ہیں نایاب نے پوچھا کہا کہ بیوی اور کیسے بچے ہیں اس کی ایک معشوقہ تھی جس سے وہ بہت کیار کرتا تھا معشوقہ کی اچھی زندگی کے لیے اس نے بے وفائی کا ڈراما کیا قسم سے اس کی معشوقہ اگر میرے سامنے آ جائے تو گراہی دبا دوں کمبک اسے سمجھ ہی نہ کتی اور بے وفا سمجھ کر چھوڑ گئی یہ سنتے ہی غیر شعوری طور پر نایاب کا ہاتھ اپنے گرے کے طرف چلا گیا ڈاکٹر لیاس توہیدی کشمیری کشمان اچھی افسان چانینگاروں میں ہوتا ہے خوب لکھتے ہیں آئیے ان کی ایک نی کہانی سنتے ہیں انوان ہے اید منائی بقری سے چندر و اسطبل بیٹے نے نئے کپڑے لانی کہ یہ پوچھا تو والد نے کہا کہ ٹھیک ہے خوشی کا موقع ہے مجھے دفتر جانا ہے آپ اسکول کی چھکتی کے بعد اسی دکاندار کے پاس چلے جانا جس کے پاس کئی بار میرے ساتھ جا چکے ہو اس سے اپنی پسوں کا جوڑا خرید دینا میں واپسی پر اسے پیسہ ادا کروں گا بیٹا خوش ہو کر اسکول چلا گیا چھکتی کے بعد وہ ایک دوست کو ساتھ لے کر دکاندار کے پاس پہنچا دونوں پانچویں میں ساتھ پڑھتے تھے ساتھ کھیکے تھے ایک ہی کہوں کے رہنے والے تھی رات کے کھانے پر جب اس نے بیٹے سے پوچھا کہ آپ نے تو ایک کے بدے دو جوڑے دے لیے دکاندار نے دو کے پیسے ہی ہے یہ سن کر بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر کہا اببو جی دراصل میرے ساتھ میرا دوست بھی تھا جب میں نے ایک جوڑا خریدا تو خیال آیا میرا دوست یتیم ہے اور گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں اس لیے اس کے لیے بھی ایک جوڑا خرید دیا دونوں میاں بی بی ایک دوسری قسم دیکھنے رہے ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے والد نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا واہ آپ نے اید سے پہلے ہی اید منا لی موسیقی موسیقی